ہاں یہ پہرہ چنار کے پہاڑ ہیں وہاں ہمارے ساتھ حاجی صاحب ہیں یہاں کے پہرہ چنار کے مومنین بنگج صاحب اللہ ان کو سلامت رکھیں نے آبا اوزاد کو خوبصورتی اور پہاڑوں کے درمیان میں ہم نے نعرہ لگانا ہے نعرہ حیدری حیدر کرا اور یہاں پہ پہلے تالبان تھے ان کی جگہوں پہ ہم نے نعرہ مارا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی جل فراجہوم یقیناً جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں آپ سے دیکھیں یقیناً پریشان ہوں گے کہ یہ شاکر بھائی کدھر گیا ہے تو آپ کو پتا تا چلوں کہ میں یہ پہاڑ دیکھیں یہ جبل دیکھیں یہ خوبصورت نظارہ دیکھیں اتنا خوبصورت اور میں کہاں سے نکلا ہوں کہاں پہنچا ہوں کراچی سے نکلا ہوں ادراباد سے اور پہنچا ہوں پارا چنار پاکستان کی آخریات یہ پہاڑ اس کے پیچھے یہ سامنے والا حصہ جو ہے پاکستان کا ہے اور اس کا پیچھے والا جو حصہ ہے وہ جو ہے افغانستان کا ہے میں پارا چنار آنے کا مقصد جو وہ صرف یہ کی تھا یہاں پہ ہمارے دوست جو کربلا میں آئے تھے زیارت مولا حسین کے لیے جو بیمار تھے میسم تمار ان کا نام ہے ان کے والے سے تازیت کرنے یہاں پر آیا تھا اور کافی جب بھی میں ویڈیو لائیو چلاتا تھا یا واسٹ ڈالتا تھا تو ہمیشہ اپنی دعاوں کے لیے کہتا رہتا تھا نوجوان بائیس تیس سال میں رکھال سے چوبیس سال ان کی عیج تھی ہوا فات پا گئے ان کی بھی خبر پر فاتحہ خانی کے لیے آیا وہاں تو میرے آنے کا مقصد صرف یہی تھا یہاں پر کہ ان دوست جو تھے ان کی جہے تازیت اور ان کی خبر پر فاتحہ خانی کروں آپ سم مومنین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ویڈیو کو دیکھیں ضرور فاتحہ کریں میسم تمار ان کا نام ہے بنگش اور حاجی گلان نبی کے فرزند ہیں تو جتنے بھی یہاں پر مرومین جن کی خبروں پر نظر پڑھ رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے سب کے لیے اور ان خبروں کے درمیان میں ایک چراغ ایک قبرستان ایک آرام گاہ ان شہدہ کا ہے جو ان کے درمیان میں منور رہے ہیں سامنے وہ نظر آ رہا ہے آپ کے تو وہ شہید ہیں جو پارچنار میں شہید ہوئے تھے ان میں سے کچھ کی کو بور یہاں پر آخری آرام گاہیں جو میں دعا گو ہوں آپ تمام مومنین سے ادماز کروں گا ہمارے دوست میسم تمار ان کے لیے ان کی مقفرت کے لیے درجات بلندی کے لیے ضرور دعا کریں لبائی کیا حسین اللہ مسلم اللہ محمد اللہ اوہ نہیں سوچھلا محمد اللہ سوچھلا ایک منٹی ہے یہ لگایا ہے سوئی میں اپنے سن سے جو سنزی سکاوت ہے وہاں سے اج رکھ لیا ہے پتہ جہاں پہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سنزی سکاوت ہوتی ہے تو ان کی کبرتی جدعانگا انشاء اللہ سوچھلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلم محمد واجل فرجهم لا حال ولا قوة وضع باللہ لالی لاظین اللہم صلی علی محمد وعلم محمد واجل فرجهم جتنے بھی دیکھنے والے مومنین ہیں آپ سب سے التماس ہیں نیسن اتنمار ابن حجی غلام میں بھی ان کے لئے ضرور دعا کریں تمام جتنے بھی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں مومنین مومنات ہم سب کی ارواح کیلئے اور دنیا میں جہاں پر ملے تشیعہ کے شہدہ ہیں یا مومنین مرحومین ہیں سب کے لئے فاتح آپ سب سے التماس ہیں موسیقی موسیقی یا اللہ جواستا محمد وعالی محمد اس قبرستان میں جتنے مومنین ومومنات ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ آتا موسیقی یا اللہ جواستا محمد وعالی محمد موسیقی 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 اور دوسری ملاقات ان کی قبر پہ ہو رہی ہے یا اللہ ان کو بھی جوار مولا حسین علیہ السلام میں جگہ آتا فرما یا اللہ جواستا محمد وعالی محمد یہ شیعہ نے حدر کر رہا دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ان سب کی عزت و عبرو کا حفاظت فرما یا اللہ جواستا محمد وعالی محمد ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ جواستا محمد وعالی محمد کی دنیا بر میں جہاں پر بھی ملت تشیعہ کے شہدہ ہیں ان سب کو ان کی مقفرت فرما ان سب کو جوار معصومین میں جگہ آتا فرما ہمارے باریاں قائمہ میں زمن آجل اللہ تعالیٰ پر اجہو کے دغن میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار میں شمار فرما اللہم صلی اللہ علیہ وعالی محمد خدا و قاجر عظیم دی مولا حسین اللہ یمین اللہ یمین آپ تیزہ طواب رو رکھتا اور میں بسم کے لیے جو ہے نا کربلا سے مٹی بھی لائے ہوں جو ان کی قبر پر انشاءاللہ میں رکھوں گا ملت تشیعہ 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 موسیقی موسیقی جو حدیث کے سامیں بتایا گیا ہے چادر تطہیر نیزم میں جو سرکی میں پڑی ہوئی ہے وہ اجرک ہے جو پنجتن کے اوپر اپنے بچوں کی خوشی نصیب کر لیں ان کے غم آپ کو نصیب نہ ہو اللہ آپ کو بصبر دیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہم سب نے جانا ہے اور ہم سب نے جلال نبی کے لئے آپ سب دعا کریں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے دوست کے لئے سم سے سوکا لائم اور میں دعا گوں آپ تمام مومین کے لئے اور آپ کے بچوں کے لئے اللہ آپ کے بچوں کے لئے اور آپ کے بزرگوں کے لئے اور آپ کے بزرگوں کے لئے اللہ ہی اور آپ کے بچوں کے لئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ توری کبرستان دیکھ لیا ہے ہاں جی بلکم 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 یہ توری کبرستان دیکھ لیا ہے آجا ماشا موسکر شیفت شاہین اب پاس جی بلکم جی ایتی ایس اچھا 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 کبرستان کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کا نا یہ توری کبرستان اچھا شہدہ ها تمام جتنے بھی دیکھنے والے مومنین ابھی تک تو آپ نے سنائے کہ پارچرار کے مومنین شہیدہ جائب اچھا اچھا پارچنار پارچنار نام سنائیں آج میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ان شہدہ کی شہادت کی وجہ سے آج پارچنار میں جتنے بھی شیعان حیدر کر رہا رہے ہیں ان شہدہ کی وجہ سے تو آپ سب کے پر شہید غدیر حسین ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تربلائی کیا بات ہے تو ان پر اس باتیں پڑھ لیں ضرور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں فرس ٹائم آپ نے پارچنار دیکھا ہوگا اس طرح ویڈیو دیکھ ہوگی ابھی تک تو آپ نے تصویریں دیکھی تھی مگر میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے یہ پارچنار کا سیر کرانے جا رہا ہوں توری قبرستان ہے یہ وادی حسین ہے پارچنار میں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ مومنین و مومنات جتنے بھی سب سے التماس کرتا ہوں اپنی مرومین کو شامل کرتے ہوئے جب یہ ویڈیو آپ سنیں اور دیکھیں تو ضرور فاتح پڑھیں پارچنار کے شہید کیا بات ہے جی یہ بھی میرے محسم کی طرح باپ کا اکلوتا بیٹھا تھا اچھا اس کو تکڑے تکڑے کر دیا تھا کلہاریوں سے اللہ اکبر کہاں پر یہ صدق کی نیچے اللہ اکبر خدا بلانت ہم و دشمنوں پر دشمن آل محمد پر شہید ساج دوسین والا دیمہ جی ہم مومنین سے گزارش اس کا نام لے کر ضرور فاتح پڑھیں ان کے روکوں اکلوتا اور اس کی چھے بیہنیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پہ حج صاحب ہمیں کربلا کے مرابطے پر دل جا رہا تھا تو ایک ہم جوار تھا اس کا بیٹا نا شہید ہو گیا تھا سامر رہاں جنج میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی اپنی شہیدوں کو نہیں بولنا ہر جمیرات ہمیں مجلس مولا اکبروں کو رکھی تو ایک رات جب وہ جمیرات کی وہ پیش امام تھا مولانا اس کے خواب میں آیا اس کا بیٹا شہید یہ تھا کہ بابا کل آپ میں جمیرات پہ نہیں آنا گاؤں والوں میں اعلان کرو شہیدوں کے پاس کوئی بھی نہیں آئے تو وہ ہیران ہو گیا مسید کے وہ جو مغرب ہوئی اسر کی نماز ہوئی زہر کی تو انہوں نے اعلان کیا کہ آج شبہ جمیرات ہیں اور کوئی بھی قبرستان نہیں جائے گا مجھے حکم ہوا ہے اور پھر اس کا سبب کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا مگر ابھی کوئی بھی نہیں جائے گا آج کی شبہ جمعہ وہ جمعہ رات گزر جاتی ہے جمعہ کا دن خطبہ نماز پر کے گھر میں آرام کرتے سوتا ہے خواب میں دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو اور بیٹے سے پوچھتا ہے کل تم نے مجھے کیوں کہا تھا کہ کوئی بھی ہمارے شہیدوں کے نہیں آئے کہ بابا ہمیں کہا گیا تھا کہ شبہ جمعہ اس رات مولا حسین خود ان شہدہ کی زیارت کیلئے جو محمد و علی محمد کے عشق میں شہید ہوئے ہیں خود مولا حسین ان کی زیارت کیلئے آئیں گے تو جس کے لئے منع کیا گیا یا کوئی بھی نہیں آئے کہ آج مولا حسین آ رہا ہے تو یہ شہید وہ ہیں جن کی زیارت کے لئے مولا حسین خود آتے ہیں تو وہ کیسے ہی کر کے احسان کو کراموش کر سکتے ہیں یا ان شہدہ کو جو مولا حسین کے نام پہ اور ان کی چاہت میں کسی راستوں پر بیابان علاقوں پر اپنی وطن اپنی مومنین کی دفاع میں شہید ہو جائیں مولا ان کو کبھی بھی ایسے بے یار و مددگا نہیں چھوڑے گا بسم اللہ الرحمن 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 رحمن الرحمن 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 الرحیم ایئا تناب جو جاہلی حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم